برپور تعاون کریں سپری کے حوالے سے ہے یا نشاندہی کے حوالے سے ہے اس میں انشاءاللہ ہم ایک پیچ پر ہو کر پورے پشاور کو فوکس کریں گے تاکہ اس طرح کی کیجولٹی نہ آجے جو ہمارے پیاروں کی فوت کی صورت میں ہمیں سامنا کرنا پڑے دوسری بات آپ حضرات نے بھی دیکھ لیا کہ جو لینڈ آرڈر کی سیچویشن بنی ہے پشاور میں جہاں پہ تقریباً کم و بیش دو مہینوں میں تین چار ایسے کیجولٹیز ہوئی جسے ہمارے شہر کا امن اتفاق اتحاد اور محبت اور بیچارے کا جو ماحول تھا وہ متاثر ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام مکاتب فکر لوگوں کو تمام عوام کے نمائندوں کو بٹا کر ایک ایسا مربوط اور مضبوط میکینزم بنائیں تاکہ اس شہر کو محفوظ بھی بنا سکے اور یہاں پہ اتفاق اور اتحاد کی ہوا فضاء کو قائم کر سکے صاف پانی کے حوالے سے ہمارے پشاور میں تمام لوگ تقریباً آج کل مجبور ہے کہ گندہ پانی پی رہے اور اگر ہم انٹرولز میں یعنی فریقونٹ اس میں چلے جائے ٹیسٹنگ میں تو ہر دس سے پندرہ میں گرگ ہپیٹائٹس کی بیماری ہے تو اس کے لیے ہم ایک مضبوط پلاننگ بنا رہے تاکہ جتنے بھی ہمارے بوسیدہ پائپ ہیں ان کو چینج کر کے ایج ڈی پی پائپ کی طرف چلے جائیں اور اپنے عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکے خاص کر میں ایجوکیشن کے حوالے سے اور یوت کے لیے لائبریریز اور پارکز کے حوالے سے بات ضروری سمجھتا ہوں ہماری جو خواتین ماہ بہنیں ہیں ان کو ہم پرارٹی میں فوکس کریں گے اور وہ ٹیرٹریز جہاں پہ ایجوکیشن کی انسٹیوشن نہیں ہے اور ہماری ماہ بہنیں دور دراز علاقوں کو مجبور ہو جاتی ہے تعلیم حاصل کے حصول کے لیے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مطالقہ ٹیرٹریز میں مطالقہ ویسینٹی میں ان کے لیے بہترین انسٹیوشن کا قیام کر سکے تاکہ ہمارا یہ زخیرہ ہمارا قوم ہمارا مستقبل ان کو ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا ہو سکے اور ہمارے بچے بچیاں یہ تعلیم سے مستفید ہو سکے اس کے علاوہ پشاور کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کرتا چلوں ہمارا شہر پولوں کا شہر کہلائے کرتا تھا بدقسمتی کی بات ہے کہ اس شہر کے امن و آمان اس شہر میں جو حالات پیدا ہو گئے اس حوالے سے ہم انتہائی مطلب دلخون کے آنسور ہو رہا ہیں جو ریسنٹی واقعہ بھی ہوا کوچہ رسالدار میں تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام مقاطب فکر لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھائیں اور اس شہر میں امن و آمان کے قیام کے ساتھ ساتھ پشاور کو بیوٹیفیکیشن پشاور کو ایک دفعہ پھر پولوں کا شہر بنانے میں تمام لوگوں کو آن بورٹ کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورٹ کر کے اس طرف ہم ایسے پلاننگ بنائیں ایسے میکانزم بنائیں بائی لاز بنائیں تاکہ اس شہر میں امن کی فضاء بھی برقرار رہے اور ساتھ ساتھ میں خوبصورتی کی طرح بھی یہ شہر گامزن ہو سکے اس کے علاوہ ہم اپنے اس ملک اس قوم اس عوام کے مستقبل ہمارا جو زخیرہ ہے نوجوانوں کی صورت میں ان کی محفوظ اور روشن مستقبل کے لیے جو ہمارے بچے ہمارے بائی منشیات کی طرف ڈائیورٹ ہوئے ہیں آئیس کی طرف تو ان کے لیے ہم ایک ایسے ہسپٹل بنانے جا رہے ہیں تمام ٹیررٹریز میں جہاں سے ہماری بائی حضرات منتخب ہوئے ہیں چاہے مطرہ ہے پشتخرہ ہے بڑبیر ہے شالم ہے ساتھ ساتھ میں حسن خیل ہے تو چمکنی ہے وہاں پہ ہم تاجر برادری کے تعاون سے بزنس کمیونٹی کے تعاون سے ہم ایسے ہسپٹل بنانے جا رہے تاکہ وہاں کہ ہم اپنے بچوں کا اپنے آنے والے ان مستقبل کا بہترین علاج کر سکے اور خصوصی طور پر میں آپ کے وساطت سے حسوبائی حکومت سے بھی ریکویسٹ اور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہمارا نشتر آباد میں ہسپٹل ہے اس کو ہم منشیات کے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈیکلیئر کر لے تاکہ ہم اپنے اس شہر کے عوام اس شہر کے بچوں کا بہترین علاج کر سکے اور یہ تمام تر ذمہ داری یہ تمام تر اس کے اخراجات اس کے جتنے بھی کاؤسٹ آتی ہے ٹریٹمنٹ پر تو وہ ہم بزنس کمیونٹی بیئر کریں گے اس میں ہم گورنمنٹ سے کسی قسم کا ناموافضہ لیں گے ہم نے اپنا ایک ڈونر بورٹ بنایا ہے جس میں ہمارے ساتھ محسن عزیز صاحب ہے ہمارے ساتھ کرچی کے جو سنتکار وغیرہ ہے وہ ہے ہمارے ساتھ پانجاب کے لوگ ہے ہمارے ساتھ کے پی کے مختلف لوگ ہے تو ان کے تعاون سے ان کے مالی تعاون سے چاہے وہ میڈیکیشن کے حوالے سے ہو چاہے کوئی اور ایکوپنٹ کے حوالے سے ہو تو ہم نے ایک بورٹ تشکیل دیا ہے اور جلد ہی اس کی اناؤنسمنٹ کر کے اپنے ان بچوں کی اپنے اس مستقبل کی ٹریٹمنٹ کریں گے تاکہ ان کو ہم ایک محفوظ جگہ بھی دے سکے اور ان کے کروشن مستقبل بھی دے سکے تاکہ ہم اپنے بھائی بھی بات کر سکے ہم اپنے نوجوانوں کو ایس ایمی سیکٹر کی طرف راغب کرنے جا رہے ہیں چونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے جابز مہیا نہیں کر سکتے وہ کہیں ایک فریکشن بھی نہیں کبر ہو سکتا تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ان نوجوانوں کو جن کے پاس متعلقہ فیلڈ میں جو بھی ریلیونٹ ہنر ہے اس کو ہم ایس ایمی سیکٹر کی طرف لائیں اور اپنے ان پیاروں کو ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کر سکے جہاں پر یہ جابز اور روزگار کے حوالے سے لوگوں کو بھی آن بورڈ لیں گے اور حکومتی ذرائع آمدن میں بھی اپنا برپور حصہ ڈال لیں گے ہم آپ کے بھی مشکور و ممنون ہیں میڈے حضرات کا جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں الیکشن کمیشن کہ جتنے بھی سٹاف آفس بیرر یہاں پہ آئے ہیں صبح حکومت کے یہاں پہ جتنے بھی ذمہ داران آئے ہیں ان کے بھی تہدل سے مشکور و ممنون ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پشاور میں ہم ایک سیاسی و بستگیوں سے ہٹ کر ایک پچھ پہ ہو کر تمام عوام ایک پچھ پہ ہو کر اس شہر کی تعمیر و ترقی میں برپور کردار ادا کریں گے پشاور شہر میں چلنجز تو بہت ہے اگر ہم گننے جائیں یا فہرز پراروٹی کی طرف جائیں تو میرا خیال ہے آج تمام عوام کو جو سب سے بڑا چلنجر پیش ہے وہ ٹریفک کا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بائی بہنیں نہ ٹریٹمنٹ کے لیے بروقت پہنچتے ہیں نہ ایمبولینسز ہاسپیٹل بروقت پہنچتے ہیں اور تقریباً تمام لوگ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسے مین مین پوائنٹس جہاں پہ انڈر پاسس کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ ہم انڈر پاسس کی جلد از جلد تعمیر سٹارٹ کر لیں اور اس شہر کو ہم انشاءاللہ سگنل فری شہر بنائیں گے دیکھیں جہاں پہ پشاور کے بہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ان ریجسٹر گاڑیاں یقیناً ایک قانون ہے ایک پالیسی ہے اس کے تحت ہم ان کو ویلکم کریں گے ان کو سپورٹ بھی کریں گے ان کو فیلسلیٹیٹ بھی کریں گے تاکہ یہ آج ہے اور اپنے جتنے بھی ٹرانسپورٹ ہے ان کو ریجسٹر کر لیں تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی سے روزگار چین لیں ہم ان کو فیلسلیٹیٹ کریں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے ان کی سرپرستی کریں گے اور میں انشاءاللہ ان کے اور حکومت کے درمیان ایک برچ کا کردار ادا کروں گا تاکہ وہ اپنے پیاروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے جو حلال روزی کماتے ہیں اس کو ہم سپورٹ کر سکیں حکومت پاکستان جو ہمارا ایک اساس ہے آئین پاکستان تو ہم اسی آئین کے پابند ہیں اور اسی قانون کے فالورز ہیں ہمارے جو لوکل گورنمنٹ ایک چونکہ یہ بیسک میونسپل سرویسز ہیں اور آرٹیکل ترٹی سیون اس کو انکرچ کرتا ہے میونسپل سرویسز کو لوکل باڈیز کو اور یہ ڈیولیوشن آف پاورز ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے منتخب نمائندگان ہیں الیکٹبلز ہیں ان کو یہ اختیارات منتقل ہو جائے اور آرٹیکل ون فورٹی ون اے این ون فورٹی ون بی یہ اختیارات دیتا ہے لوکل باڈیز کو تاکہ جتنے بھی ہمارے عوام ہیں لوگ ہیں ان کو جو بیسک سہولیات ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کو دور سٹیپ پر پروائیڈ کر سکے اور اسی کے مطابق گورنمنٹ آف خیبر پختونخواں نے 2018-19 اس کو سٹرنٹن بنا ہے کافی مضبوط کیا ہے انشاءاللہ ہماری توقع رکھتے ہیں صوبائی حکومت خیبر پختونخواں ان تمام بلدیاتی نمائندوں کی برپور سرپرستی کریں گی ان کو سپورٹ کریں گی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گی تاکہ لوگوں کو جو سہولیات ان کو ہم دے سکے ضروریات ان کی ہم پوری کر سکے تو وہ ایزے والد کی حیثیت سے وہ تمام ان منتخب نمائندوں پر شفقت اور سرپرستی کا ہاتھ رکھی گی گی اگر آپ نے اپنا مائٹ کیا گناہ جائے وہاں کیا گناہ جائے دیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے وزراء ہے تو وہ عوامی حقوق اور عوامی رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں ہمارے ساتھ برپور کردار ادا کریں گے اور میں نے تو اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ ہم سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم ایک پچھ پر ہے اور اس شہر کو انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے دوسری بات آپ نے کی ریوینیو کے حوالے سے تو الحمدلہ ہمارا پشاور کاؤنسل ہماری کافی سورس آف ریوینیو ہے اور اس کے لیے ہم اپنے تمام مکاتب فکر لوگ اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے کوشش کریں گے کہ اس کے لیے ہم ایک ایسا پلاننگ بنائے تاکہ یہاں پہ ہم اپنی ریوینیو کو کس طرح جنریٹ کر سکے کس طرح مزید اور زیادہ کر سکے تو صبح حکومت بھی انشاءاللہ سرپرستی کرے گی تعاون کرے گی اور اس شہر کے عوام کو جو سہولیات ہے جو ضروریات ہے وہ ہماری لوگوں کے ذریعے جتنے بھی یہاں پہ الیکٹبلز بیٹے ہیں ہمارے عوامی نمائندہ کے بیٹے ہیں جو حکومت اور عوام کے درمیان ایک برچ کا کردار ادا کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ عوام کو ہم جو بیسک سرویسز ہیں میونسپل سرویسز وہ پروائیٹ کرنے میں بہترین کردار ادا کریں گے جو سب آپ نے ریٹیوش بات کی ہم لایم ہے کہ نمائندہ وہ جو بڑے پراجیکس ہیں وہ پیشا ملکوں کی وی اے کے حالے سے خلائی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اڈے آپ سے چلے جائے اسی طرح اور پانچ سالے آپ سے چلے جائیں گے یا پیشا ملکوں کی آبدان آپ سے چل چلے جائیں یا آتابات کے حالے سے بھی تکا جا رہا ہے ریدی کے حالے سے بھی تکا جا رہا ہے تو کس طرح پھر آپ پرنے جنوریٹ کریں گی جب بہت چیزیں یہ کے پاس جائیں گی اور وہ کی بجائے آپ کے وزیر وزیاد کے ماتلے سکتا ہوں گا آپ کی بات بجائے پر میرے بھائی صبح حکومت نے یہ سٹپ تبلیہ تھا جب لوکل بوڈیز نہیں تھے جب لوکل بوڈیز کا قیام ہو گیا لوگ آگئے انتخابات ہو گئے الیکٹبلز آگئے تو یہ تمام پر لوکل ایکٹ دو ہزار تیرہ دو ہزار انیس دو ہزار بیس جس میں مختلف ایمینڈمنٹ کی گئی اس کے طرح یہ تمام اختیارات لوکل بوڈیز کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں جس طرح آپ نے آج دیکھ لے ہر برداری ہو گئی تو آج ہی کے دن سے یہ تمام چیزیں مطالقہ الیکٹبلز کی طرف اٹومیٹکلی ڈائیوارڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ اختیارات کا سامنا نہیں ہوگا اور اگر آپ بھی جائے تو ہمارے کچھ روایات ہیں اقدار ہے صوبے کی اور ہماری پرارٹی ہے کہ ہم ان اقدار اور اسی روایات کے مطابق اپنے صوبائی حکومت وزیراللہ صاحب کے ساتھ مل بیٹھ جائے اور ان کے سامنے عوام کے چونکہ میں تو یہاں پہ انفرادی کے پیسٹی سے نہیں بہتر میں عوامی نمائندہ ہوں تو عوام کی مشکلات اور عوام کی تجاویز اور عوام کی ضروریات کو صوبائی حکومت کے سامنے رکھیں گے اور ان کے لئے برپور صوبائی حکومت سے تعاون بھی مانگیں گے کوشش بھی کریں گے اور عوام کو جو سہولیات یا ضروریات پروائیڈ کرنی ہے اس میں ہم بہترین کردار ادا کریں گے ایسے برچ کردار ادا کریں گے ایسے باریس کے قیام کے بعد اس کے عارض آپ کو میک گیا ہیں نازم صاحب کو سے سے شرینرمیٹ صاحبی جن کے ابھی جات نافجر میں ہیں نہ وہ ڈی ام آج ملے ہے نہ ہوں کھانے دفتر میں ہوں کھانے رکھیں گے تو یہ پس ترہ کام کرنے گے اور آکے کسی برچ کردے ہیں نازم صاحب اس کے لئے سے بجھر کہیں کہ چارت سال بگیر دفتر کی کام کرتے ہیں اور شرینلوں میں سہباہ کر دفتر میں جائے کبھی یہ جاؤسری میں جا کے بیٹھے ہیں اس پر سکنٹی گورنمنٹی ابھی کوئی اپنے کاموسیشن پارٹی جماعت سے تلک رکھتے ہیں تو یہ کس طرح اوانی محطہ ہے پھر بھی یہ آج سے امیشن ریش آریا ہوگی ہے اب انشاءاللہ تمام مل جائے کہ آج اوٹ ٹیکنگ سرمنی ہو گئی اور اس کی جتنی بھی سمریز ہے تو وہ آر ایم او صاحب کے پاس ریڈی پڑے وہ صرف یہاں آج کے دن کے حالف تو حالف کے بعد کلیر کٹ آج وہ اس کو سائن کر کے تمام جتنے پر الیکٹیبلز ہے تو ان کو آفیسز ان کو ٹی او آرز ان کو ٹی ایم اوز اس کی نشاندہی کر کے یہ لوگ اپنے اپنے کام سٹارٹ کرنے گے شکریہ